اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پیارے ساتھیوں آپ کو اپنا سکول کیسا لگتا ہے مزہ آتا ہوگا دوست بھی ہوں گے وہاں اور دوستوں سے مل کے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جلدی جلدی بڑے ہوں اور یونیورسٹی بھی ساتھ ساتھ چاہے اب تو ہر شہر میں یونیورسٹیز ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلی ڈگری آوارڈ یونیورسٹی کس نے بنائی نہیں چلے کوئی بات نہیں میں بتاتی ہوں مگر اس سے پہلے ایک کہانی سناتی ہوں یہ کہانی ہے ایک لڑکی فاطمہ کی جو مورو کو یعنی مراکش میں رہتی تھی اس کے اب وہ ایک بہت مہندی تاجر تھے وہ اپنے بچوں اور خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دیتے تھے فاطمہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا وقت گزرتا گیا اور فاطمہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتی رہی وہ اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ بہت خوش تھی مگر اس کی زندگی اچانک بدل گئی اس کے پیارے ابو اور بھائی اللہ کو پیارے ہو کر مگر فاطمہ نے حمد نہیں ہاری اس نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر کاروبار بھی سنبھالا اور سوچا کہ ہم اپنی دولت کے ساتھ ایسا کیا کام کریں جسے سب لوگوں کو فائدہ ہو تو فاطمہ نے سوچا کیوں نہ کوئی تعلیم ادارہ بنایا جائے سو اس نے ایک مسجد بنوائی جو صرف ایک مسجد نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری بھی بنائی اور اس میں لوگ تعلیم بھی حاصل کرنے لگے اس کا چرچہ دور دور تک ہونے لگا یہاں پہ قرآن پاک احادیث اور دوسرے علوم پڑھائے جاتے اور بقائدہ ڈگری بھی دی جاتی ڈگری پہلی بار اسی یونیورسٹی میں دی گئی یہ ایک سکرول کی شکل میں دی جاتی اور یہ آج بھی گراجویشن پر دی جاتی ہے تو دوستو کینیز بک اپ ورلڈ ریکارڈز میں اس کو سب سے پہلی یونیورسٹی مانا گیا ہے اور یہ آکسورڈ اور ایسی کئی یونیورسٹی سے کئی صدیوں پہلے کی بات ہے جب یورپ میں جہالت ہی جہالت تھی تو ایک افریقن مسلم لڑکی نے یونیورسٹی ڈگری کے بنیاد رکھی یہ یونیورسٹی آج بھی قائم ہے اس کا نام ہے الکرعویین موسکین یونیورسٹی اور اس کی بہنیات رکھنے والی لڑکی کا نام تھا فاطمہ الفحری یونیورسٹی کی طالب علموں میں مشہور تاریختان اپنے خلدون اور یہودی فلسفی موسز میمونائٹس جیسے لوگ شامل ہیں دوستو اس کاری سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جیسا کہ اللہ نے لڑکیوں کو بھی اتنا ہی قابل بنایا ہے جتنا لڑکوں کو اور یہ کہ تعلیم سب کے لیے بے حد ضروری ہے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا ہے اور یہ بھی کہ حالات کچھ بھی ہوں انسان کو حمد نہیں ہارنی چاہیے اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود خوشش کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگتی ہے شکریہ